ہائی ایوریون آداب نمشکار سسریکال ایک بار پھر سے نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بہتی یونیک کیس آپ کی سامنے لکھے آؤں ہوں اور چینل پر بنے لے برہنے کے لیے آپ سبی کا شکریت گزاروں ہوں اور اسی طرح آپ میرے چینل کو پیار دیتے رہیں تو کیس ہے یہ لوارہ ہے اور پچھلے کئی دنوں سے آنر نے ہاتھوں کا سہارہ دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے یہاں پر یہ پانی بھی پیتا ہے دودھ بھی پیتا ہے ساتھ ساتھ مو بھی چلاتا ہے لیکن جب اس کو کھڑا کرنے کی باری آتی ہے تو یہ ہاتھ کا سہارہ آنر اس کو دے کر کھڑا کرتے ہیں ایسی سمسیاں بہت زیادہ نفزات میمنوں میں نفزات لواروں میں کٹروں میں کٹیوں میں جو تین سے چار مہینے کے یا پانچ مہینے کے کٹرے کٹیا ہوتی ہیں سب سے زیادہ اس طرح کی کنڈیشن ملتی ہے اگر ایسی استحتی آپ کے فارم میں آپ کے ڈیری فارم میں یا کسی بھی بچے میں اینیملز کی گائے بھینس یا بگری کے ہوتی ہے تو ایسی استحتی میں آپ نے کیا اپچار کرنا ہے لیکن سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے اس کا آپ اپچار کرائیں اپچار کرائیں گے تو بہت ہی زلدی ریلیف ملے گا ورنہ اس میں پچیس سے تیس پرسنٹ اور پچاس پرسنٹ تک اس میں ملتی ادھار ہوتی ہے اگر اس کا صحیح سمیہ پر اپچار نہ کیا جائے تو یہاں پر ہم جادے تک جو ویگنیس ہوتی ہے ویگنیس کی ویجے سے جانور کھڑا نہیں ہو پاتا کمجوری کی ویجے کھڑا نہیں ہو پاتا اینیمیا کا سکار ہو جاتا ہے بلڈ فلو بلکل پروپر طریقے سے جانور کی جو ٹانگیں ہیں نہیں بن پاتا اور اس کے چلتے ہی جانور کی بوڑی میں انرجی نہیں رہتی تو ایسی استثیتی میں آپ نے کیا کروانا ہے جانور کو جو میم لوا رہا ہے آپ کا کٹرہ گٹیا ہے اس کو آپ سلائن چڑھوائیں اور سلائن میں آپ اس کو اچھے سے اچھے انجیشن آپ نے ڈلوانی ہے یہاں پر ہم اس کو سلائن چڑھا رہے ہیں ڈی این اے سے ہمارے پاس اور یہاں پر ہم نے اس کو پانچ ایمل ٹرائی بی بیٹ دیا ہے پانچ ایمل ٹون آف آس پون دیا ہے اور اس کو دو ایمل ڈیکسا میتھوزون دیا ہے ہم نے آئی بی اور ایک ڈری پی لگائیں کیونکہ زیادہ دن کا لوا رہا نہیں ہے مسکل سے مسکلی ہے پچیس دن کا لوا رہا ہے اور اس طرح کی سمجھے اس میں کریٹ ہو رہی ہے دیکھیں زیادہ تر یہ بیماری جو ہوتی ہے مگنیشیم یا ہائپو کلسیم یا کی تو نہیں ہوتی لیکن ہائپو مگنیشیم میں بہت زیادہ لوا رہے اس طرح کی بیماری اس طرح کی کمجوجی سے بہت زیادہ جوجتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو تیس سے چالیس ایمل ہم نے آئی وی کیلسیم کیلسیم بارو گلوگنیٹ آئی وی ڈالا ہے اس سے بہت ہی ساندھا رجلٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھا اس میں کام کرتا ہے ایسی سمسیاں آئے دن لوا رو میں میں اب تک پچھلے کئی دنوں سے یا کئی کیسوں میں دیکھتا آیا ہوں کہ سوپالک بھائی کی جو کمنٹ رہتا ہے یا کمپلیمنٹ رہتا ہے کہ ہمارا جو لوا رہا ہے وہ دور ٹھک ٹھاک پیتا ہے جو گالی برابر کرتا ہے لیکن جب اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے اور سہارا دے کر جب کھڑا ہو جاتا ہے چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے بھاگتا بھی ہے لیکن جب کھڑے کرنے کی باری آتی ہے تو سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے تو ایسی اسطحیتی میں آپ جو اپچار ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد آپ نے جو سیرپ آپ نے پلانی ہے وہ اسکرین پر میں آپ کو بتاؤں گا اس سیرپ کو آپ کنٹینیوسلی اپنے لوا رے کو ضرور پلائیں چاہے وہ تین سے چار مہینے کا لوا رہا ہو یہ چاہے وہ پچے دن کا لوا رہا ہو جرور آپ اپنے لوا رے کو دو لوا رے کو اپنے دینی ہے فرسٹ سیرپ ہے پہلی سیرپ ہے نیروکائنڈ پلس ویٹ یہ ساتھیوں ایک سو بیس ایمل کا جارہ بھی آتا ہے آدھا لیٹر کا بھی آتا ہے اور یہ ویٹ مینکائنڈ کی ہے اور یہ اسپیسل طور پر جانوروں میں جو ویکنیس ہے جو کمجوری ہے چاہے ہو بھینس ہو گائے ہو بھیڑ ہو بکری ہو سب ہی میں یہ کام کرتا ہے یہ آپ کو جو ڈوز دینی ہے اپنے لوا رے کو دس ایمل پر ڈے کے حساب سے اگر چار سے پانچ مہینے کا لوا رہا ہے تو آپ دس ایمل ڈیلی دیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو پانچ ایمل ڈیلی دیں یہ ہے مینکائنڈ کا اس میں کافی الچی سالٹ ہیں جنک ہے پوٹیشم ہے اور ساتھی کوپر ہے اس طرح کے سالٹوں سے مل کر اس کو بنایا گیا ہے اور کافی اچھا مینرلز ہے تو فرسٹ ہی آپ نے پلانا ہے اپنے جو بھی تین سے چار مہینے کا لوا رہا ہے اگر اس طرح کے گروتھ نہیں کر رہا ہے جانور میں وزن نہیں ہے باڈی میں انرجی نہیں ہے یا پروپر طریقے سے فیٹ نہیں کر رہا ہے تو بہت اچھا ساندھا ریزلٹ ہے اس طرح کے سامنے میں بھی آپ اس کو پلانے کے بعد بھی کئی سارے انیک فائدے ملیں گے دوسرا سیرپ ہے جو آپ کو میں سکن پر دکھاؤں گا ساتھی اس سیرپ کو آپ کافی اچھے سے جان سکتے ہیں یا آپ نے پلایا بھی ہوگا یہ ہے کیلسی مست جیل ڈیڑھ سو ایمل میں بھی ہوتا ہے تین سو ایمل کا بھی جار ہوتا ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ لوارے کے حساب سے آپ خرید سکتے ہیں لیکن جو میں نے پریسکرائب کر آتا اونر کے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو منا کر ویڈیو کے مادیم سے دکھا رہا ہوں یہ آپ نے چار سے پانچ مہینے کے لوارے کو اگر پچاس کیجی بوڈی ویٹ ہے تو وہاں پر پندر ایسے بیس ایمل دیں یہ جو بچہ ہے جو ہم نے اس کو دی اڈوز دلائی ہے وہ دس ایمل پردے آپ نے دلائی ہے یہ کنٹینیوشنلی پوری سیسی آپ نے ختم کرنی ہے جب تک آپ کے جانور میں پراپر طریقے سے اینرڈی نہ آ جائے کیونکہ یہ ایک طرح کا کیلسیم ہے ویٹمینز ہے ویٹامین اے ہے ویٹامین ڈی 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 ویٹامین بی ٹویل ہے یہ تین سے چار انڈی گرینٹس کے ملا کر بنایا گیا ہے اور کیلسیم کی بھرپور ماترہ ہے اور کیلسیم کی کیلسیم کی کیلسیم کی جانوروں میں اینرڈی لاؤس ہوتی ہے اور سب سے اچھا کام ہے یہ اینرڈی پردان کرے گا لاؤروں میں تو اس طرح کی سمجھے سے آپ جوج رہے ہیں کہ آپ کا لاؤرہ سست رہتا ہے جگالی کم کرتا ہے اور تھوڑا مند مند چلتا ہے پروپر طریقے سے اس کا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہے اور فورتی نہیں رہتی ہے اور ہاتھ کا سہارہ دے کر آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے تو ایسی اسطحیتی میں صرف آپ بوتل نہ چڑھوا کے یہ دو سیرپ آپ پلوائیں اگر زیادہ سمجھا ہے تو وہاں پر آپ اس کو ڈریپ چڑھوایں اس کے بعد آپ ڈروپ یہ جو میں نے لیکن یہ آپ چالو کر سکتے ہیں لیکن اس کی تھوڑے کرٹیکل کنڈیشن ہے تھوڑا ویکنس زیادہ ہے تو یہاں پر ہم ڈریپ لگا رہے ہیں اور ڈریپ لگانے کے بعد ہمیں یہ سیرپ پلوائی ہے تو اس سے کافی اچھا امپرومنٹ ملتا ہے کافی لوارے سے ٹھیک ہوتے ہیں اور جنرلی سب سے زیادہ اس طرح کی سمجھیا میں کہ لواروں کو ہاتھوں سے کھڑا کرنا پڑتا ہے اور مینگنیشمیاں کی کمی ہو گئی ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ لواروں کی مرتضی در ہوتی ہے اور آپ اپنے لواروں کو پیٹ کے کیوڑوں کی دوا ہر تین مہینے میں آپ دیتے رہیں گے آپ کے لوارے کے لواروں کی جان بچانا ان کی کیر کرنا یہ آگے پسو کی بریڈ بڑھاتے ہیں نسل بڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تب ہی بڑے ہو کر پسو بڑا بنتا ہے اگر آپ ان پر گونے دیں گے چھوٹے ہی بچوں کی ان کی موٹلیٹی کا شکار ہوتے رہیں گے تو بچے کیسے بڑے ہوں گے اور کیسے ان کی نسلوں کا صدار ہوگا آشاء کرتا ہوں ویڈیو کافی انفرومیٹیو ہوگا جاتے سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چیل کو سبسکرائب کریں دھنیواد